نظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ لاکھ تکرائے ابو طالب کے بیٹے سے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے سماتہ میں ایک مطلع ایک شر علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاہوں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رکھ سے کو تقسیم کرنے والا ہے سماؤں تمہیں کہ بطور خاص علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاہوں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رکھ سے کو تقسیم کرنے والا ہے تو سوالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے سوالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے سوالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے علی نا دے تو زمانہ فقیر ہو جائے سماس ہو رہے گا بطور خاص ایک مطلع ایک شر ابباس آفتاو جلالت کی جلوگی ابباس آفتاو جلالت کی جلوگی ابباس آفشار شجاعت کی نگ مگی ابباس آفتاو جلالت کی جلوگی ابباس آفتاو شجاعت کی نگ مگی ابباس زین موت کی احساس زندگی ابباس زین موت کی احساس زندگی ابباس یعنی فاتحہ میدان تشنگی بطور خاص سماس فرمائے گا اب آس یعنی میدان فاتح تشنگی تو دنیا کے ہر محاصطہ غالب کا نام ہے اب باد دوسرے ابو تالیب کا نام ہے تو آئین سے ابن علی مولا ابباد کے نام میں صرف چار حرب ہیں تو چار حرب کا مطلب کیا باترے خاص سماغ ترمائیے گا آئین سے ابن علی شیع کا علمدار ہوا آئین سے ابن علی شیع کا علمدار ہوا بے کے مانے باوفا گمخار ہوا آئین سے ابن علی شیع کا علم دار ہوا بے کے مانے باوفا گمخار ہوا تو علیب کہتا ہے میاقہ کا مددگار ہوا سین سے سکاہ سکینہ کا اظہار ہوا آئین سے ابن علی شیع کا علم دار ہوا بے کے مانے باوفا گمخار ہوا علیب کہتا ہے میاقہ کا مددگار ہوا سین سے سکاہ سکینہ کا اظہار ہوا تو چار حرب کا جو مفہوم تھا وہ پاس ہوا چار حرف کو ملا دینے سے عباس ہوا چار حرف کا جو مفہوم تھا وہ پاس ہوا چار حرف کو ملا دینے سے عباس ہوا